موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی میرا مقصود اس آیت کو پڑھنے کا صورت الرحمن کی برکات پیان کرنا ہے صورت الرحمن شادی کے متعلق لوگوں کی فون آ رہے ہیں شادی کے متعلق یہ صورت اگر اس نیت سے پڑھی جائے تو صورت الرحمن کی برکت سے انشاءاللہ جن لوگوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اچھے سبب بنائے گا صورت الرحمن کو اس نیت سے پڑھیں صورت الرحمن قرآن پاک کی دھولن کے طور پہ بھی مشہور ہے تو رب تعالیٰ جن بیٹیوں کے رشتوں کے اندر مسئلہ ہے جن بہنوں کے رشتوں کے اندر مسئلہ ہے اس صورت کی برکت سے ان کو جلد جلد دھولن بنائے اس کے علاوہ اب رحمان کا ذکر آیا تو مجھے عرفت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو فوراں سے میرا دیہان وما ارسلناکا اللہ رحمت اللی العالمین اس آیت کے اوپر گیا یہ آیت اپنے اندر خود ایک وظیفہ ہے اس آیت کو اگر ہم اس نیت سے پڑھتے رہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ رحمت فرمائیے ہماری جو پریشانی ہے چاہے وہ رشتے کی صورت میں ہے چاہے کاروبار کی صورت میں ہے یا کسی بھی دنیاوی پریشانی یا آخرت کی فکر کی صورت میں ہے تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام رحمت فرمائیں گے اور ہماری وہ پریشانی دور ہوگی صورت رحمان بھی اسی طرح بے شمار فائدوں کے لئے پڑھی جا سکتی ہے اس کی جو آیت فَبِعَيْعَلَىِٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَانَ ہے جہاں پہ بھی ہمارے معاملات کوئی کام رکے ہوئے ہیں بار بار اس آیت کا وظیفہ کیا جائے اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اس کی نیت کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ میری یہ پریشانی دور فرما اگر ہم اپنا معمول بنائیں جمعہ کے دن میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جمعہ کی جو اثر سے مغرب کے درمیان گھڑی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے فیض یاب ہے برکتوں والی ہے دعاوں کے قبولیت کے لمحات ہیں تو اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کیونکہ رحمان کا ذکر چل رہا ہے سورہ رحمان کا تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو اگر ہم اپنا وظیفہ بنائیں اور اس دن بھی یعنی جمعہ کے دن بھی شام کو دعا کریں اس وظیفے کے بعد تو رب تعالیٰ قبول فرمائے گا سورہ الرحمان کی تلاوت کی جائے رحمان سے اس ٹائم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَعْلَمِينَ اس آئل سے مدینہ کی طرف یاد آ رہی ہے مدینہ کی طرف دھیان جا رہا ہے کہ ایک روایت ملتی ہے میں نے ایک جگہ کتاب میں اپنے مطالعے کے دوران پڑا تھا وہاں پہ یہ مینشن تھا یہ روایت ذکر تھی کہ جو شخص مدینہ کی طرف مدینہ کی زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کا مدینہ میں استقبال رحمتوں کے ذریعے رحمتوں کے گلدستے کے ذریعے کرتے ہیں تو جب بھی آپ سفر عمرہ کے لئے نکلیں گھر سے تو اپنے اس نیت کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو انشاءاللہ وہ سفر ویسے تو رحمتوں والا ہے ہی لیکن خاص طور پہ آپ کا گھر سے نکلنا ہی ہر وقت فرشتوں کی طرف سے دیئے رحمتوں کے گلدستے آپ کے لئے محصول ہوتے رہا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں رب تعالیٰ کی وہ خاص محبت اطاع فرمائے جو رب تعالیٰ اللہ علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی